میرے ساتھ کوئی روحانی مغرور کا اللہ کی وہ میرے تابع نہیں ہے میں انہوں کے تابعے میں جس طرق سے وہ کوئی گھائیڈ کرتے میں چلتا ہوں مجھے جو پچاس آتنی کہے گا سو آتنی کہے پھوک مار دے میں تو مار دوں گا لیکن اصل جو ہستنی ہیں وہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں میرا کو اقلال نہیں ہوتا اے اتنی بچھلی ایک اتنے دون سے آیا بیس اتنی ستار پر لوگ حجر کر کے یہاں پہ آتے ہیں اگر وہ کچھ جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے ہیں انشاءاللہ سو پڑا سو سو فیض بنے گا سنہا سلوکھ نامیدی بھی ہوکے مجیوز ہوکے نہ جائے خانید دعا میں اس دعا میں مجھے ہنی فیبل میں شمل ہو جائے تو انشاءاللہ سو پڑا سو پڑا سو پڑا سو سو پڑا سو کلیر نہیں ہوتے میں نہیں اٹھو گا بانہ سو بنے جو ٹوکل ہیں وہ انشاءاللہ انہوں کا ٹیم دے رہی ہے موسیقی دم کروانے والی اور دوسری پر نہ شروع ہو جائیں جو چیزیں اتوائی دور پر دم کی جائیں گی ان میں زیادہ فائدہ ہے اپنے اصل مقصد کی طرف یہاں پہ ہمارا سکتہ جمع ہونا اگٹھے ہونے کا جینب رکھے ہیں نائم موقع اللہ کے برگاہ اللہ کے حضور دعا کی جائے گی تو اللہ کی برگاہ میں سے اللہ کی رحمت اس محبل میں آئے گی اللہ کی رحمت کے ذریعے سب لوگوں کے غیبانہ اپرشن ہو جائیں گے جہاں پہ اللہ کی رحمت کے ذریعے لوگوں کے غیبانہ اپرشن ہو اس کے مقابلے میں دنیا میں ایک بڑی طاقت ہی استی ہے ہی نہیں روحانی اپرشن کرنا غم کرنا تو ایک انسان کے بس کی بات ہوتی ہے لیکن روحانی اپرشن کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے پوری روئے زمین میں چند لوگ ہیں جن کے پاس یہ روحانی اپرشن ہے وہ بھی ان آدمیوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ روحانی اپرشن کریں اللہ کا ان پہ انام ہوا ہے رب کائنات نے یہ مجھے بھی مردانے فرما دی ہیں روحانی اپرشن والی اس روحانی اپرشن کا طریقہ کا پریز اور مزاہم سن لیں جس میں ایک جیزت مند کو کوئی درماری ہے تکلیف ہے دائے ہاتھ آپ نے درماری کا جگہ پہ رکھنا ہے آپ کے بندر کے ایجا کا تصور کر کے آپ نے گروشی پڑھنا ہے اس دوران آپ کا روحانی اپرشن ہو جائے گا اور پراپر محسوس ہوگا اور آپ نے بھی یہ محسوس کرنا ہے کہ بیماری والی جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اللہ کا عرش الہی سے اللہ کا نور ہماری بیماری والی جگہ پہ آ رہا ہے بیماری والی جگہ پہ درد ہوگا چھنک لگے گی جنر ہوگی محسوس ہوگا کہ واقعی ہمارا اپرشن ہوا ہے اور اسی روحانی اپرشن کا ایک دہائے پاس ہو ہے نماز پانچ وقت کی نماز باقعی سے پپنزی سے ادا کرنی ہے تب اللہ تعالیٰ آپ کو شوا دیں گے ہمارے آقا جو دہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ جو شخص تیسرہ کلمہ پڑھتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ کو نڑی میں بیماریوں کی شوا فرمانے ہیں مزیفہ آپ کے لئے آگری تیسرہ کلمہ ایک مریض کو مکمل حلاج کے لیے یہاں پہ کمک کم کم اس کو چھے دفعہ پڑھتا ہے مریضوں سے یہ گزارش ہے فرشنہ پہ جب آئے ہیں تو اپنی مطلقہ بھی ہماری کی میڈی کے ریپورٹ بنوان کے ساتھ سے ہے اور روحانی حلاج کمپلین ہونے کے بعد دوبارہ آپ میڈی کے ریپورٹ بنوانے تسلیح کر لیں کہ فرق پڑا یا نہیں پڑا جو لوگ ڈاکنی دوئیاں یا حکیمی دوئیاں کھا رہے ہیں بے شک کہتے ہیں ان کے پر ہماری کوئی مبندی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ آجتہ آجتہ آپ دوئیوں سے جان پڑھا لیں پریز روحانی حلاج کے دوران صرف آپ نے بڑا گوشن ہی کھانا بڑا تفصیلی بیان کر دیا ہی روحانی اپریشن کے بارے میں اور اسی پڑھانی لیلگے میں ایک اور آپ کو فائدہ ہوگا اس محفل میں جی جیس کے اوپر کچھ جادو اور کونہ آتابیز کالہ اللہ حب سفلی اللہ حبیاء نظر پرد ہوگا اللہ کے حکم سے اپنے حدیث کے صدقے اس روحانی فاور کے ذریعے جس جس کے اوپر بھی کوئی تعویز ہوگے بے اسفروں نگارہ ہو جائیں گے سب نے جب جہاں سے نکلے گے سب نے ایمان شکیر بڑا کے نکلا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو اور ٹونا تعویز نہیں ہے باقی جہاں تک رہا ہے اوہم کا علاج شک کا علاج وہ تو لوکمان عقیم کے پاس بھی نہیں تھا سب نے ایمان بنا کے یہاں سے نکلا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو اور ٹونا تعویز نہیں رہا اس کلاب کے ذریعے روحانی طاقت کے ذریعے تعویز دوری ہوتے ہیں بے اسفروں نگارہ ہو جاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب تک ایک آدمی کے جادو اور جنات کا علاج نہ کیا جائے نہ تو اس کے اوپر کوئی دعایی کٹ کرتی ہے اور نہ دعا سب سے پہلے توڑی ہم یہی کرتے ہیں جادو کا اور جنات کا یہ نہیں ہے سب کی اوپر ہی کوئی جادو جنات ہوتے ہیں کئی لوگ میڈیکل پرابلوں والے بھی آتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں اور تیسرا ایک اور فائدہ ہوگا اس پڑا لے لیے میں جنجز کے اوپر جنات ہوں گے جب میں دعا شروع کروں گا جنات والے لوگ جو ہے کٹھیا بند کر کے سپر کر لیں گے جب اروحانی افسر شروع کروں گا تو انشاءاللہ اس پڑا لے لیے میں جنات کی چیخ و پکار آپ خود سنیں گے لوگ گرنے شروع ہو جائیں گے جنات والے اور آخر پر ان کو دعوت ہو دی جائے گی کہ آپ مسلمان ہو جائے اور پھر ان شیعتین دینات جو مسلمان ہو جائیں گے ان کو آسان کرنے گے اب اس سبق کی در منزل سے گزارشی آئے کہ آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں سبق کی در منزل سے گزارشی آئے کسا پردہ نکام ہو جائے تاکہ اللہ کی رد نے آپ پہ سوک سے دیئے سارے موک اپنے رکھ کر رہے ہیں خواتین مفردہ نکام ہو جائے کہا کہ اللہ کی رمزیں آپ پہ سوک سے دیئے ہیں روحانی اپریشن شروع کرنے سے پہلے پھر میں ایک اڈال کرتا ہوں پوری دنیا میں اس وقت جو ہمارا لائک برام دیکھ رہے ہیں ان تک بھی میں یہ برام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ہمارا استانہ برانچ خلیبہ یا کار خیال یا کوئی میرا شکل نہیں ہے میرے بڑے سمدادے پیر ارسلان عظمات وہاں پہ ہے پراپر علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ آگر کوئی مزا میرا نام لیتا ہے میرا اسے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہاں پہ جتنے اس محفل میں لوگ کھڑے ہیں سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنی اپنی بیماری کی نیت کر لیں بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں آنکھیں بند کر کے دروشی پر نشل ہو جائیں اور جنات والے لوگ کھڑے ہیں مٹھیا بند کر کے ایسے اوپر کر لیں آنکھیں بند کر لیں دوشی پر جنات والے لوگ کھڑے ہیں مٹھیا بند کر کے ایسے اوپر کر لیں نوشی عزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 Yeah Yeah اللہ اللہ Yeah 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 Yeah